اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا پودوں کی شفٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے شفٹنگ پودوں کے لیے بہت لازم ہوتی ہے اگر یہ شفٹنگ نہ کی جائے تو پودا جات زمین میں جڑ لگا جاتے ہیں جڑ لگا جاتے ہیں تو اس پودا کو جب اکھاڑا جاتا ہے تو پودا بسٹرب ہو جاتا ہے اس کو شوق لگ جاتا ہے پھر وہ گھر جا کے مر جاتا ہے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نرسی میں پودا بہت سہد مند ہوتا ہے لیکن جب ہم گھر لے کر جاتے ہیں تو جاتے ہی مر جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے اس کی جڑ لگی ہوتی ہے جب آپ نرسی سے پودا لیں تو آپ نرسی والے کو یہی کہیں کہ اس کو آپ پہلے شفٹ کریں شفٹ کرنے کے تین چار دن بعد اس کو آپ اپنے مطلوبہ جگہ پر گملے میں لگانا ہے یا زمین میں لگانا ہے وہاں لگائیں اب ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی شفٹنگ کیسے کی جاتی ہے جی یہ دیکھیں یہ پودا جات کیونکہ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کے سوانجنہ کی بیج گل گیا اور لیکن کچھ پودے بچے کیونکہ اس کی مینجمنٹ آسان ہو اور اس کی جڑ نیچے نہ لگ جائے کیونکہ موسم بہت اچھا ہے اس لئے اس کی شفٹنگ کی جاری ہے اب یہ دیکھیں یہ جو صداقت صاحب ہیں یہ اس کی اچھے اچھے پودا جات الگ کر کے سائٹ پر رکھتے ہیں اب یہ خالی بچے ہیں ان کے اندر دوبارہ سے ان کو سائٹ کر کے اس کے اندر دوبارہ بیج لگا دے جائے گا کوشش تو کی جائے گی سوانجنہ کی لگا جائے نہیں لگا جائے گا تو کسی اور کا بھی جس میں لگا دیے جائے گا اب یہ پودے وہاں سے اٹھا کے ہم یہ دوسرے بیڈ میں لے آئے اب یہاں پر یہ سرفراد صاحب ہیں یہ ان پودوں کو اچھے طریقے سے یہ صداقت صاحب دوبارہ آگئے پودے لے کے اس کو اچھے طریقے سے ترتیب کے ساتھ دوبارہ اس کو لائن میں لگا دیں گے اب اس کو پانی دیا جائے گا اور یہ آج سے ہفتے بعد شیل کے لیے تیار ہو جائیں گے اور یہ لگا ہوا پودہ سو فیصد گارانٹی ہے اگر اللہ کا حکم ہوا تو یہ فیلڈ میں جا کے نہیں مرے گا کیونکہ یہ اس کی جڑ بھی الہدہ ہو چکی ہے اس کو شوق لگنا تھا یہاں پر شوق بھی اس کو یہیں پر آگیا یہاں پر یہ سروائیو کر گیا موسیقی